ہمارے چین کے برڈر میں بھی آپ پچھلے دو سال سے آپ جانتے ہیں کہ ہاں تناب کا قارن کیا ہے اور اس میں بھی میں کہوں گا بہت وشوا سے کہوں گا کہ جیدہ تر دنیا جو ہے ہماری پوزیشن سمجھتی دنیا کو پتا ہے کہ اس نے کس دیش نے کیا کیا ہے اور اسی لیے میں کہوں گا کہ سرکشہ میں کوٹنیتی جو ہے کوٹنیتی کی ایک سفلتہ جو ہے وہ راشتر سرکشہ پر اگر اس سے ہم اس کو تولیں تو پچھلے آٹھ سال میں آپ کہوں گا کہ مودی سرکار کی جو کوٹنیتی جو ہے سرکشہ کی پریپیکش ہیں سفل رہی ہیں اب وکسد بھارت وکسد بھارت اب اب اس پندرہ آگست میں ترزین منتری نے خود یاد دلایا تھا وہ پانچ فرنٹ کے مادیہم سے کہ ہماری کوشش ہے کہ دو ہزار مانے ہماری شتابدی کے سال میں سال تک بھارت وکسد دیش بنے اور وکسد دیش اب وکسد دیش کی پریباشہ جو ہے سب کو الگ الگ اس پہ ہماری سوچ بھی الگ ہو سکتی ہے اور ہم سب جو ہیں اپنے انبعہ سے دیکھیں گے اپنے ہٹوں سے دیکھیں گے پر آپ کبھی دیش کا سوچیں اور میں گجرات کے ہی ایک ادھارن سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ نے کل آج کے پیپروں میں دیکھا ہوگا کہ پتدھان منتری جو ہے ایک نئے ٹرین کے ادھخاتن کر یہ ایک ون سکسٹی کلومیٹر پہ چلتی ہے یہ ٹرین پر ایک ٹرین اور آنے والی ہے بولیٹ ٹرین اور یہ بولیٹ ٹرین پروجیکٹ جو ہے اس کا جب آپ دیکھیں گے اس کا جب ادھگاتن ہوگا اور اس کا جب پرباہ ہوگا نہ کھالی لوگوں کے آنے جانے کہ ہماری پوری سوچ جو ہے بولیٹ ٹرین کے بارے میں بدل جائے کہ آپ لمبے ڈسٹنس آپ بہت کم سمجھ میں جا سکتے ہیں تو کون کہاں کام کرتا ہے کتنا سمجھ لگتا ہے آنے جانے میں جو جمین کی قیمت بدل جاتی ہے اس کے قرآن لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے کہ کسی کو لگتا آرے وہ بہت دور ہے پھر کہتا ہے نہیں وہ تو بولیٹ ٹرین میں پندرہ منٹ کا راست ہے تو میں کہوں گا جب یہ بولیٹ ٹرین کیونکہ میں نے دنیا میں گھوم چکا ہوں اور میں نے الگ الگ دیشوں میں دیکھا کہ جب یہ بولیٹ ٹرین جب آتا ہے اس کا پورے پورے منہ ایک قسم سے پورے اس کو سوسائیٹی پر اس کا اثر کیا پتا ہے تو بولیٹ ٹرین ایک ادھانن ہے جو ہم بھار سے بیس ٹریکٹس اور بیس ٹیکنالوجی لاس کرتے ہیں اور آج یہ جمعہ باری جو ہے ہماری ویدیشنیتی کی بھی ہے اور خاص کر کبھی کبھی میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سرکار میں بہت سال رہ چکے ہیں آپ ہمیں بتائیے سمجھائیے کہ پہلے کے فورن پولیسی اور آج کے فورن پولیسی میں فرق کیا ہے میں کہوں گا ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جب جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں یہ قسم سے یہ موڈی برینڈ ٹوریزم کہ موڈی جی جہاں بھی جاتے ہیں ان کا ٹوریسٹ انٹریسٹ کوئی بکنگ ہام پالیس اور آئی فیل ٹاور اور کہیں کیا سٹیچو آئی لیبرٹی پہ نہیں ہوتے ان کا ہوتا ہے بلیٹ ٹرین میں کہیں ریلوے سٹیشن جاتے ہیں کہتا ہے اچھا وہ ریلوے سٹیشن دیکھو ہمارے ہاں ایسا ہونا چاہتا ہے وہ ایک بار مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم ساؤتھ کوریا گئے تھے اور وہ انہوں نے جد کیا تھا کہ مجھے وہاں کی ندی دیکھنی ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ ندی کی کلین اپ ہوئی تھی اور اس سمائے یہ دوہزار پندہ سولہ کی بات ہے ہم نمام گنگے کو آگے بڑھا ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا ساؤتھ کوریا نے یہ کیا ہے کیسے کیا ہے کس کمپنی کس کس کا یوگدان تھا وہاں اس کو ہم کیسے لائیں بھرے ہم کبھی یہاں یورپ میں جاتے ہیں ڈینمارک گئے تھے فنلین گئے تھے فنلین میں گئے تھا ڈینمارک وہ گئے تھے ان کو انوارمنٹل ٹیکنالوجی کی بہت ترچی ہے تو بہار بہار سے وہ ٹیکنالوجی ڈھونتے ہیں بیس پریکٹسے ڈھونتے ہیں موڈل ڈھونتے ہیں اور اس کو جو ہے بھارت میں کیسے اپلائی کریں یہ ان کے لئے فارن پالیسی یہ ہے کہ ہمارے معنی عام آدمی کی پرگتی یہاں دیش کی انتی کو کیسے بڑھائیں اور جب بھی وہ بہار جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام کرتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ سمیہ ہوتا تو ایسے پروگرام پہ جاتے ہیں اور یہ میں کہوں گا ایک قسم سے ڈیولپمنٹل فارن پالیسی اگر انہوں نے کہیں وہ پریورتن لائے ہیں کہ فارن پالیسی کی ایک ڈیولپمنٹ فوکس جو پہلے نہیں تھی اب یہ جو ہے اس کا جو امپیکٹ ابھی دیش میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کیونکہ ان کی اتصال جو ہے اور دیش میں جو پریورتن جو آیا ہے جو ایزئر ٹو ڈو بزنس ہوا ہے ایزئر ٹو ڈو لیونگ ہوا ہے اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں فارن انویسٹمنٹ اس کی لیول جو ہے آج ریکارڈ لیول پر ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہم ہمارے بڑے بڑے منفیکچرنگ پروگرامز ہیں تاکہ دیش میں روزگاری بڑے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سرویسز ہی کرتے نہیں کہ پرگتی کا ناپنے کا ایک طریقہ ہے روزگاری کھالی آنکھڑوں سے نہیں چلتا پرافٹ سے نہیں چلتا ٹرن آور سے نہیں چلتا جب تک روزگاری پہ اس کا اثر نہیں ہوتا تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیش آگے بڑھا تو یہ جو جو انہوں نے کوٹنیتی کو ایک قسم سے ری ڈیفائن کیا ہے کہ بھائی آپ کے لکشے وہ ہیں یہ نہیں ہے کہ سب کو خوش رکھنا ہے سب کے ساتھ سمبند بننا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور وہ سمبند کا جو ہے اس کا اس کا کہیں ایک مقصد ہونا چاہی اور اسی لیے وقصد بھارت اور سمرد بھارت اور سمرد بھارت آپ کو الگ الگ پہلوں میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایکسپورٹ لیول جو ہے ہمارا نریات پچھلے سال میں چھ سو ستر بلین ڈالر جو کوویڈ کے پہلے یہ ریکارڈ ہے ہمارا ایکسپورٹ کا اور یہ مانے کوئی ایکسیڈنٹ سے نہیں بنا کہ جو بدلاور جو دیش میں آیا ہے جو پریورتن جو آیا ہے اس کا جو پالیسی میں چینج ہوا ہے لیبر میں ہوا ہے جو کریڈٹ میں ہوا ہے جو بزنس انوارمنٹ چینج ہوا ہے جو انویشن جو ہوا ہے ہمارے جو جو یو آئی ایکسپورٹر جو کتنے کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے آنکھڑوں میں دکھائی دے رہا ہے بہار اور اب ہم نے دنیا میں پہچان بنا لی ہے ایک سمیہ تھا کہ ہم ہمیں ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم آئی ٹی آئی ٹی آفیس بیک آفیس ہیں اب ہم مانے جاتے ہیں کہ ہم فارما فارماسی آف دو ورلڈ بھی اور مجھے پورا بشواس ہے کہ کچھ ہی سالم ہمیں ہم جو ہیں اپنی پہچان مینیفیکچرنگ میں بھی بنائیں گے اور مینیفیکچرنگ میں بھی بنائیں گے دیتا ہوں کہ اگر جو اپل فون اپل اگلا فورٹین جو نکلے گا اپل فورٹین جو ہے بھارت میں بنایا جائے گا یہ پہلا اپل ہوگا جو ساتھی ساتھ چائنہ والا اپل اور انڈیا والا اپل فورٹین جو ہے وہ ساتھی نکلے گا تو میں نے کہا ہے کہ یہ دنیا میں اس کے علاوہ یہ بھی سب کی چاہتا ہوگی کہ ہم پربابشالی دیش بنیں اور پربابشالی کے الگ الگ اس کو ہم اس کے پریپیکس جو ہیں ہم آرٹھک پریپیکس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کالے دھندے پہ جو بلیک منی جو ہے اس کے بارے میں اور ٹیکسیشن کے بارے میں کیا کریں اور بہت سارے چیزیں جو ہیں ہم ہمارا کہنا جو ہے کسی بھی کانفرنس میں جب موڈی جی خود جاتے ہیں اور پستاف سامنے رکھتے ہیں دنیا دیکھتی پچھلے سال جو ہے ایک منیمم ٹیکس ہوا کیونکہ بہت سارے کمپنیاں جو ہیں وہ الگ الگ دیش میں الگ الگ ٹیکس ہو دیکھتے تھے کہ جہاں ٹیکس نہیں دینا وہیں جاتے تھے کہ دنیا میں منیمم ٹیکس کو کیسے آگے بڑھا یا جیسے میں نے آپ کو سمجھا کہ آتنکوات کے کھلا دنیا کاؤنٹر ٹیررزم میں کیسے جڑے ایک ساتھ جڑے یا پورا کلائمٹ چینج آپ جانتے ہیں کہ کلائمٹ چینج کا اثر آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں پچھلے مائنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہی کے یہاں کتنی بارش ہوئی کتنی بارش ہوئی کتنی گرمی ہوئی دلی میں سال کے شروعات میں کتنی ٹھنٹ تھی اور یہ سب نارمل سے جادہ جس کا مطلب ہے کہ کلائمٹ چینج ہمارے آنکھوں کے سامنے اب محسوس ہو رہا ہے اور اس کا بھی انہوں نے اگر پچھلے سالوں میں دنیا میں کہیں بھی